ایک اور اس کی مثال آپ سے ارز کریں صحیح بخاری جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پہ ملمومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتہنس فی غار حیرہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم حیرہ میں یتہنس یہ کلام ہے یتہنس کا جو لفظ ہے یہ تہنس ہے کیا عربوں کی لغت سے پتا چلتا ہے لمبی تشریحات ہیں اس کا کناہ موضوع نہیں خلاصہ ان ساری مباعث کا لغوی طور پر یہ ہے کہ عبادت کرتے تھے اب یہاں پر روایت کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتہنس فی غار حیرہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں تہنس اختیار فرماتے تھے وہووالتعبد اور تہنس کے معنی ہے تعبد کے عبادت تعبد اس راستے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے چل چل کے چل چل کے مسافر پاٹ دیتے ہیں پکا کر دیتے ہیں عبادت بھی یہی تقاضہ کرتی ہے کہ مسلسل عبادت جاری رکھی جائے کی جائے کی جائے کی جائے حتیٰ کہ وہ عبدیت کی انتہا کو پہنچے یہاں راوی کہتا ہے کہ یہ تہنس فی غار حیرہ غار حیرہ میں تہنس اختیار فرماتے تھے یہ تہنس کیا ہے یہ تعبد ہے تعبد عبادت پوجہ اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنے جملوں یا اپنی زبان سے یا اپنے جسم سے اس کا اظہار کرنا یہ اب یہ اب محدثین اس پہ جب آتے ہیں نا ہوت تعبد ہم نے بھی بخاری شریف جب پڑھی تھی تو حضرات فرماتے تھے کہ یہ دیکھو ادراج ہے زہری کا امام زہری رحمت اللہ علیہ شہاب زہری رحمت اللہ علیہ زہری جس پہ اب لوگ بحث کرتے ہیں مستشرک ہے ایک جرمنی کا اس نے حضرت حورہ رضی اللہ عنہ پہ پوری کتاب لکھی ہے اور زہری کا بھی ذکر مستشرکین نے کیا ہے وہ زہری کے خلاف لکھتے ہیں بات اصل ہوتی ہے لیکن ہم اشارے اس لیے بہت سی جزوں کے کرتے چلے جاتے ہیں کہ بچوں کو کل یہ خیال رہے کہ یہ علم کے دائرے کتنے وسیع اور عریض ہوتے ہیں ان مستشرکین نے زور لگا دیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سچے آدمی نہیں تھے آج کل اس محرم سے بھی پہلے اہل تشریعوں نے پیاز کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں گھڑتے تھے اور مکہ میں پیاز بیچنے کی حدیث انہیں اپنے پاس سے بنا لی تھی سب چھوٹ ہے ان کی کتاب ہمیں لکھ ہے جھوٹ گھڑ کے کوئی کتاب لکھ دے اسے ثابت ادھر سے بھی تو ہو نا کہ واقعی صحیح ہے اسی طرح زہری کے بڑے بڑے اہل علم متاثر ہیں یہ جتنے حضرات بھی جناب غامدی صاحب کے تحقیقات اور چیزوں پر اعتبار کرتے ہیں انہیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ان کے جو قائد اور ان کے جو رہنماء ہیں وہ اور ان کے بھی استاد وہ زہری کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے اور یہ سب مال ادھر سے آیا ہوئے اور جرمنی سے اور جڑو کھیڑ دیا انہوں نے احادیث کی حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ کو غیر معتبر قرار دیا ہے اور اسی طرح زہری کو بھی غیر معتبر قرار دیا اور زہری آدمی ہیں تو پھر ان کی احادیث ساری پھر وہ کہاں جائیں گی پھر بخاری کی اسی لیے غار حرا کا انکار ہے آیا خیال میں اسی لیے ان روایات پہ تنقید ہے کیونکہ زہری آ جاتے ہیں بیچ میں اور اسی لیے مسلم کی اس روایت پہ بھی شدید تنقید ہے کہ حضور صلی اللہ اللہ فرمایا کہ میں اپنے بات دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن وعیط رہتی اور ایک میرے اہل بیعت اہل بیعت اکرام رضی اللہ انہوں کی شان میں بہت بڑی روایت ہے جو مسلم میں آئی ہے ہم سب اسے مانتے ہیں ان کو انکار کی وجہ یہ پیش آئی سے خط لکھا کہ حضرت مدینہ آ جائیں حضور صلی اللہ مرمات مدینہ سب سے اچھی جگہ ہوگی لوگوں کے لئے ہے کاش وہ جانتے تو زہری نے امام مالک رحمت اللہ کو جواب میں خط لکھا کہ ازن ناس ناس وز زمان وز زمان میں بھی مدینہ منورہ میں رہا ہوں جب وہاں جس شخص کا میار اتنا ہو کہ مام مالک رحمت اللہ ان کے سارے ان کے سارے امثال ان جیسے افراد مدینہ منورہ میں ہوں اور زہری کہیں کہ وہ زمانہ نہیں رہے وہ لوگ نہیں رہے مدینہ منورہ میں اس شخص کی شان کیا تھی زہری نے اس حضی اللہ غار حرام تحنس اختیار فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت تحنس کو تعبد میں جو تشریح کی ہے یہ ادراج زہری کا نمو الموی یا سی عائشہ رضی اللہ نا کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی پیدا نہیں موسیقی